دیکھنے میں تو یہ والی موٹر بائی کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے لیکن تم اس کے پیسے بہت زیادہ بتا رہے ہو دس لاکھ روپے سے ایک روپیہ بھی کم نہیں دوں گا دس لاکھ تو کافی زیادہ ہیں ایک لاکھ میں نہیں ہو سکتا کیا ارے پاگل ہو گیا ہو کیا دس لاکھ کی چیز کے ایک لاکھ روپے لگا رہے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے دو لاکھ لے لو میں نے بولا نا کہ دس لاکھ سے ایک روپیہ کم نہیں ہوگا اچھا بھی اتنے پیسے تو نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے پھر تم اس والی بائیک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو میں سیمیون کے پاس جا کے کوئی اور بائیک دیکھ لیتا ہوں اچھا جا رکھو بات سنو ہاں بتاؤ پانچ لاکھ روپے کی دوں گا پہلے بول رہا تھا کہ دس لاکھ سے ایک روپیہ کم نہیں کروں گا ابھی بول رہا ہے کہ پانچ لاکھ کی لے جاؤ ویسے پانچ لاکھ میں میرے خیال سے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مجھے جانا ہے لاس سنٹوس کے سب سے زیادہ خطرہ ریمپ چیلنج میں اور یہ والی موٹر بائیک میرے خیال سے تو ریمپ چیلنج کو کلیر کر لے گی اور اگر ایک دفعہ ہم لوگوں نے ریمپ چیلنج کو کلیر کر لیا تو پھر تو ہم لوگ کے پاس پورے کے پورے دس کروڑ روپے آنے والے ہیں مگر دس کروڑ روپے لینے کے لیے مجھے پانچ لاکھ کی انویسمنٹ تو کرنی ہوگی ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے بھیج رہا اپنے impactful چیک کرو ٹھیک ہے پانچ لاکھ میرے پاس آگئے چلو ٹھیک ہے اٹھیک ہے پھر آج کے بعد یہ والی موٹر بائیک ہوئی میری لیکن یہ چلنے میں ٹھیک ہے نا ارے گولی ہے گولی نہیں نہیں گولی نہیں چاہیے موٹر بائیک بتاؤ ٹھیک ہے نا چلنے میں ارے وہی تو بتا رہا ہوں گولی کی طرح چلتی ہے یہ گولی کی طرح چلتی ہے چلو ٹھیک ہے میں خود ہی ٹیسٹ کر لوں گا دیکھنے میں تو یہ والی موٹر بائی کافی زیادہ اوپی ہے اور میرے خیال سے یہ ریمپ کو کلے کرے گی کیونکہ ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں لاؤس سینٹوز کے سب سے زیادہ خطرہ ریمپ چیلنج میں اور اگر ہم لوگوں نے وہ ریمپ چیلنج کلے کر لیا تو ہم لوگوں کو ملیں گے پورے کے پورے دس کروڑ اور پھر ان والے دس کروڑ میں سے پانچ کروڑ کی ہم لوگ لیں گے سوپر کار اور باقی کے پانچ کروڑ پر میں سنچن اور چاپ کو دے دوں گا ہاں یار گائز یہ والی آپشن ٹھیک رہے گی بگر سب سے پہلے ہم لوگ کو جانے ریمپ والی جگہ پر کیونکہ ابھی تک میں نے خود بھی نہیں دیکھا کہ آخر یہ ریمپ کتنا خطرناک ہے مجھے تو سنچن اور چاپ نے بس اتنا بتایا کہ ہم لوگوں نے جانے ریمپ چیلنج کے اندر اور میرے خیال سے تو ابھی تک سنچن اور چاپ نے بھی یہ والا چیلنج دیکھا نہیں ہوگا بٹ ہم لوگ جا کے دیکھ لیں گے آہاں بھائی سنچن اور چاپ ریڈی ہو کیا ارے یا ہمدہ موٹر بائک بہت زیادہ اوپی ہے پورے کے پورے دس لاکھ روپے کی موٹر بائک کو پانچ لاکھ میں لے کر آیا ہوں ہمدہ وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے کیوں ٹکر مار رہے ہو یار چاپ یار گلتی سے لگی لیکن بتاؤ کہ موٹر بائک کیسی ہے تم لوگ کو کیا لگتے ہیں کہ یہ چیلنج کو کلیر کرے گی کیا ارے یا ہمیں دیکھنے میں تو بہت زیادہ اوپی ہے لیکن میں کہاں پہ بیٹھوں گا وہ کیا ہے نا کہ سنچن اس فالے موٹر بائک میں سیٹ صرف ایک ہی ہے تو میرے خیال سے تو چیلنج مجھے اکیلے ہی کلیر کرنا ہوگا اچھا ٹھیک آمید بھے آپ موٹر بائک کو گاڑی کے اندر پارک کرو موٹر بائک کو گاڑی کے اندر پارک کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس بائک کافی زیادہ ہیوی ہے ابھی اتنی زیادہ ہیوی بائک کو گاڑی کے اندر پارک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میں تو گاڑی کے اندر آگئے ہوں مگر موٹر بائک بہار ہی رہ گئی ارے یا ہمیں اس کا مطلب یہ کہ یہ والی موٹر بائک چیلنجوں کلیر نہیں کرے گی کرے گی کرے گی سنچن ایسے کیسے نہیں کرے گی مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی سپیڈ پکڑ کے آنا ہوگا تم لوگ تب تک گاڑی کو تھوڑا سا سیدھا کرو بلکہ میں تو ایک کام کرتا ہوں کہ پیچھے سے اپنی موٹر بائک کو بھگاتا ہوا آتا ہوں اس کے بعد یہ والی موٹر بائک ہم لوگ کی گاڑی پہ چڑ جائے گی کیونکہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ چیلنج کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی جمپس ہم لوگوں نے مارنی ہے اور اگر ہم لوگ کی موٹر بائک سے یہ والی جمپ نہیں ماری جائے گی تو پھر یہ چیلنج کو کس طرح کلیر کرے گی اب دیکھیں نوبڑی موٹر بائک اٹھا کے لے کر آگے یا نہیں نہیں آچو اب نوبڑی نہیں ہے پورے کے پورے پانچ لاکی لے کر آیا ہوں لیکن مجھے ابھی لگتا ہے کہ یہ والی موٹر بائک روڈ پہ چلنے کے جو ٹھیک ہے لیکن یا ہم لوگوں نے موٹر بائک کو روڈ پہ نہیں بلکہ ریم پہ چلانے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی ٹرائے کرتا ہوں دوبارہ اس والی موٹر بائک کی ویلی بھی تو نہیں اٹھ رہی ہے نا ابھی ابھی چل جاؤ اوپر مگر نہیں چل رہی کیا کروں کیا کروں کیوں نہیں جاری اوپر ایک سیکنڈ ایک اور دفعہ ٹرائے کرتا ہوں پوری کی پوری موٹر بائک یہیں پہ ٹوٹ گئی ہے میرے خیال سے یہ مجھے واپس کرنی ہوگی ہاں یار گائز یہ والی موٹر بائک کسی کام کی نہیں ہے لیکن میں ابھی دوبارہ ٹرائے گا کے دیکھوں گا ہاں یار گائز ہم لوگ کی موٹر بائک چڑھ جائے گی اوپر ارے یا حامدہ اب یہ کیا کچھل اٹھا کے لے کر آگیا ہاں میں سارا کیسا ٹائم ویسٹ کر دیا نہیں نہیں سنچن جائے گی اوپر یہ کیا کر رہا ہے سنچن جائے گی اوپر ارے یا حامدہ ایک نمبر کی نوپڑی موٹر بائک ہے یہ والی موٹر بائک کسی کام کی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتا ہوں نا چاپ یار سنچن کو روک پاگل ہو گیا ہے ارے نیا حامدہ میں پاگل نہیں ہوں آپ کو تو پتہ نہ کہ یہ والی ریمپ چلیں سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے مجھے پتہ ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے لیکن موٹر بائک چڑھے گی اوپر تم لوگ ایک سیکنٹ رکھو تو سہی ابھی مجھے جانا ہے دھیرے دھیرے آگے کی طرف اور موٹر بائک کو پہلے کھڑا کروں گا یہاں پر ڈسٹنس کافی زیادہ ہے اور موٹر بائک کو مجھے اٹھانا ہوگا اوپر سے ہاں یار گائز موٹر بائک کو اوپر سے اٹھانا ہے مجھے لیکن جمپ تو کافی زیادہ اوپی مار رہی ہے تو پھر گاڑی کے اوپر کیوں نہیں جا پا رہی ہے ایک تو گاڑی بھی تو کافی زیادہ اونچی ہے نا اگر یہ والی گاڑی اونچی نہیں ہوتی تو پھر بھی چانس تھا لیکن مجھے اس وار یہ موٹر بائک کو جمپ کرانا ہوگا تھوڑا سا جمپ کریں گے اور موٹر بائک ہم لوگ کی چلی جائے گی اوپر ہاں یار گائز ابھی مجھے ہی کرنا ہے تھوڑا سا یہاں سے یوں کر کے جمپ کرنا ہوگا مجھے ایک سیکنڈ ہو گیا تھا آلموسٹ ہو گیا تھا بٹ پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھوڑا سا اور ریورس لے کے جاتا ہوں ابھی اس کو پاک کرتا ہوں یہاں پر دوبارہ سے جمپ کریں گے اور ہو گیا بلکہ نہیں دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہیں میرے خیال سے تو ہم لوگ کی موٹر بائک جائے گی اور آ گئی ہم لوگ کی موٹر بائک گاڑی کے اوپر آ چکی ہے مگر مجھے کافی زیادہ چوٹ لگ گئی چلا بھائی سمچنا چوب موٹر بائک تو آ گئی گاڑی کے اوپر لیکن یا ہامدہ کتنی زیادہ مشکل سے آئی ہے ابھی مشکل سے آئی ہے یا پھر آسانی سے آئی ہے پھٹا فر سے گاڑی کے اندر بیٹے ہم لوگوں نے جانا ہے ریم پالی جگہ پر لیکن ابھی تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ریم چیلنج ہے کہاں پر ارے یا ہامدہ ماؤنٹ چیلیارڈ کے پاس ہے ماؤنٹ چیلیارڈ کے پاس ہے لیکن کتنا خطرناک ہے ہامدہ میں نے سنے کہ بہت زیادہ خطرناک اور impossible ریم چیلنج ہے ہر impossible ریم چیلنج کو تو ہم لوگ possible کر دیں گے لیکن تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ والی موٹر بائک کلیر کرے گی کیا ارے یا ہامدہ یہ والی موٹر بائک تو آپ لے کر آئے آپ کو پتا ہوگا مجھے جہاں تک لگتا ہے سنچین یہ والی موٹر بائک ریم کو کلیر کرے گی ہاں یار قائز مجھے لگتا ہے کہ یہ ریم کو کلیر کرے گی کیونکہ یہ کافی زیادہ اوپی اس کی سپیڈ بھی تیز ہے اور اس بندے نے مجھے بولا تھا کہ یہ گولی کی طرح چلتی ہے ابھی گولی کی طرح چلنے والی بات مجھے اس کی صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی مگر ابھی میں سمجھ گئوں کہ یہ والی موٹر بائک جمپ وغیرہ زیادہ اوپی نہیں کر سکتی ہے لیکن ہاں اگر کہیں پہ ہم لوگ کو اس والی موٹر بائک کو بھگانا پڑ گیا تو پھر تو ہم لوگ بھگا لیں گے کیونکہ چلنے میں یہ والی موٹر بائک کافی زیادہ تیز ہے مگر اس کے اندر زیادہ جمپنگ پاورز نہیں ہیں اور ابھی تک تو ہم لوگ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ریم چیلنج ہے کونسا سنچن اور چاپ تو بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ خطنا کی اور امپوسیبل ہے لیکن مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ جو امپوسیبل ریم چیلنجز ہوتے ہیں ان کا پرائز بھی بہت زیادہ اوپی ہوتا ہے تو ہم لوگ کو تو کلیر کرنا ہوگا یار گائز کچھ بھی کر کے ہم لوگ کلیر کریں گے لیکن سنچن اور چاپ ماؤنٹ چلیار کے پاس تو ہم لوگ پہنچ گئے یہاں کلی پہ ریم نہیں دکھائی دے رہا ہے ہم لوگ گاڑی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جو سب کچھ دکھائی دے گا آپ کو یار چلو ٹھیک ہے ہم لوگ گاڑی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں اور سنچن اور چاپ تم لوگ مجھے ایک اور بات بتاؤ بلکہ ایک سیکنڈ رکھو ابھی مت بتاؤ یہ جو اوپر تم لوگ کو ریم دکھائی دیرہا تم لوگ اس کی بات کر رہے ہو کیا ارے ہاں رہاں یہ تو ہے وہ ریم مگر یہ تو کافی زیادہ خطناک لگ رہے ہیں مجھے ہاں یار گائز یہ تو مجھے ایک طرح کا impossible لگ رہے ہیں اور بیچ میں اتنے زیادہ gap ہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بچیں گے نہیں لیکن ہاں 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 ہم لوگ نہیں صرف آپ اکیلے جاؤ گے اس واجے ریم پر اگر اس واجے ریم پر میں اکیلہ جاؤں گا تو پھر پرائز بھی سارا کا سارا میرا ہوگا ہم دے ایسے کیسے آپ کا پرائز ہوگا اس واجے ریم پر ہم لوگ ان آپ کو بتایا ہے یار تو ٹھیک ہے نا تم بھی تو میرے ساتھ چلو ہم دے ہم لوگ آپ پر صرف دے چلیں گے ایک موٹر بائک میں تین تین بہت مشکل ہو جائے گا ہاں ویسے بات تو تم لوگ کی ٹھیک ہے اگر میں اکیلہ جاؤں گا تو وہ زیادہ سیف ہوگا مگر تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگ یہاں سے اوپر کس طرح جائیں گے یہ والا ریم تو آسمان میں بنا ہوا ہے حمید بھے ایسی لیے تو میں نے آپ کو بولا کہ یہ امپوسیبل ریم چلیں جائے یار امپوسیبل کا تو ہم لوگ اوپر جائیں گے تو پتا چلے گا ہم لوگ کو لیکن فلال مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اوپر جائیں گے کس طرح موٹر بائک تو ہم لوگ کی گاڑی کے پیچھے ہے لیکن ابھی یہاں گئی پہ ہیلیکاپٹر ہم لوگ کو کہاں پہ ملے گا مگر ایک سیکنڈ تم لوگ رکھو ذرا یہاں پر یہ رنوے ہے تو صحیح اور رنوے پر ہیلیکاپٹر یا پھر ایروپلین تو ہم لوگ کو مل جائے گا ہم لوگ کو ہیلیکاپٹر چاہیے نیار چھوڑو ہیلیکاپٹر کو دیکھو ہم لوگ کو یہاں پہ ایروپلین مل گیا ہے مگر یہ کافی زیادہ چھوٹا ہے ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتے ہیں یہاں کہیں پہ میرے خیال سے ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی اور چاپ یہ دیکھتے رہا دوست آ رہا ہے حمد دوست کو چھوڑو اندر ہیلیکاپٹر کھڑا ہے یہی والا ہیلیکاپٹر تو چاہیے تھا ہم لوگ کو آج آپ فٹا فٹ سے ہم لوگ اپنی موٹر بائیک کو ہیلیکاپٹر پر رکھتے ہیں لیکن ہیلیکاپٹر پر ہم لوگ رکھیں گے کس طرح اس کا تو صرف اوہ سے ایک ونگ مجھے دکھائے دے رہا ہے ابھی یہ والا ہیلیکاپٹر ہوا میں کس طرح اڑے گا ارے یا حمد ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صرف اوہ سے ایک ڈیکوریشن پیس ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن کہ یہ ڈیکوریشن پیس ہے یہ دیکھ یہاں سے تار باہر نکلی ہوئی ہے اور ونگز بھی نہیں ہے اس کے کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اندر بیٹھ کے چیک کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ فلائی کر جائے لیکن ایک ونگ والا ہیلیکاپٹر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لگتا ہے کہ ابھی دیرے دیرے اس کا ایک ونگ پانچ چھ ونگز میں کنورٹ ہو جائے گا اور ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے ارے یا ہمیں دیکھیں یہ والا ہیلیکاپٹر تو آٹومیٹک ہے ہاں واقعی میں ہیلیکاپٹر تو آٹومیٹک ہے لیکن ابھی مجھے اس کو تھوڑا سا باہر نکال لیں اب یہ باہر کس طرح نکلے گا اتنی گلت جگہ پہ ہیلیکاپٹر کھڑا کیا تو کیا کس نے ایک کام کرتا ہوں کہ دیرے دیرے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں اور فائنلی ہم لوگ کا ہیلیکاپٹر تو باہر آ چکا ہے آجو بھائی چوب فٹا فٹ سے ہیلیکاپٹر پہ بیٹھو اور ہم لوگ گاڑی کو کہاں پہ پارک کریں گے ہم دیکھ گاڑی کو تو ہم لوگ یہ پہ پارک کریں گے لیکن موٹر بائک کو کہاں پہ رکھیں گے موٹر بائک کو رکھنے کی میں نے ایک جگہ دیکھ لی ہے ایک سکینڈ ہیلیکاپٹر کو یہاں پہ پارک کرتے ہیں اور موٹر بائک میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے لگا دوں یہ والی جگہ موٹر بائک کو رکھنے کیلئے ٹھیک رہے گی تو یار گائز فائنلی ہم لوگ کی موٹر بائک ہیلیکاپٹر کے اوپر آ چکی ہے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے سب سے زیادہ خطرناک ریم چیلنج پر جانے کا چوب تو ریڈی ہے نا ہاں میں تو ریڈی ہوں لیکن یہ ہیلیکاپٹر ہوا میں اڑے گا کھار اڑے گا نا چوب ہیلیکاپٹر ہوا میں نہیں تو پھر کھاں پہ اڑے گا لیکن نا ہاں میں چوب تو بالکل میرے ساتھ بیٹھا ہے ہاں چوب کو باہر بیٹھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے نا لیکن ہیلیکاپٹر کی مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک ونگ اس کا بڑا والا تو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے اور باقی چھوٹے سے ونگز اس کے گھوم رہے ہیں ٹیکنیکل تو ہے یار گائز بٹ کافی زیادہ اوپی ہے ابھی ہم لوگ کو جو بھی چیز ملے گی وہ ہم لوگ کے کام کی ہے بٹ ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی رینج زیادہ اوپر تک نہیں جاتی ہے مجھے لے کے جانا ہوگا اس والے ہیلیکاپٹر کو ہم لوگ کو اوپر لے کے جانا ہوگا آپ سب لوگ یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینائے کو سبسکرائب کر دو ہاں یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینائے کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل مائن نوٹیفیکشن کو بھی اور ابھی ہم لوگ فائن جیدی ریمپ کے پاس تو پہنچ گئے ہیں مگر یہ ہیلیکاپٹر میری صحیح سے بات سن نہیں رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاتا ہوں اور یہ والا ریمپ تو بادلوں سے بھی زیادہ اوپر ہے اگر یہاں سے نیچے گرے نا سنچن اور چاپ تو پھر ہم لوگ بچیں گے نہیں ہم لوگ نہیں صرف آپ اکیلے اس ویڈیو ریمپ کو کلے کرو گے اچھا ٹھیک ہے میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا لیکن ابھی ہیلیکاپٹر کو بھی تو یہاں پہ لینڈ کرنا ہے کافی زیادہ مشکل ہے ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرنا کیا کر رہا ہے یا گائز یہ ہیلیکاپٹر کیا کر رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ میرے خیال سے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا ہے تھوڑا سا اور اوپر لے کے جائیں گے اور موٹر بائک ہم لوگ کے پاس ایک ہی ہے ہیلیکاپٹر بھی ہم لوگ کے پاس ایک ہی ہے اور لگتا ہے کہ یہ اسی طرح لینڈ ہوگا رک جا رک جا رک گیا فائنلی یار گائز ہم لوگ ریمپ پر آ چکے ہیں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے لوس لینٹوز کا سب سے زیادہ خطنا ریمپ چیننج کلے کرنے کا دیکھنے میں تو مجھے کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے اور ساتھ میں کافی زیادہ مشکل اور impossible بھی لگ رہا ہے ساتھ میں یہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ اگر ہم لوگ یہاں سے نیچے گر گئے تو پھر ہم لوگ کے بچنے کا چانس ہوگا نہیں لیکن ابھی میں اکیلے اسوائے ریمپ پر کلے کرنے والا ہوں اور بھائی سینچن آؤ چاپ تم دونوں ریڈی ہو جاؤ حامدہ ہم لوگ کیوں ریڈی ہو جائے ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے نہیں تم لوگ میرے ساتھ تو نہیں چلو گے لیکن مجھے best of luck wish کرو ارے نہیں ہم لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں wish کریں گے کیونکہ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ آج آپ کا آخری دن ہوگا motivate نہیں کر سکتا تو demotivate تو مت کر ارے یا حامدہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں ڈر تو لگ رہا ہے اور ہیلمیٹ بھی میں نے پہن لیا ہے موٹر بائی کی lights کو on کروں گا اور جا رہا ہوں سنچن اور چاپ میں جا رہا ہوں وہ جیت کے واپس آوں گا لیکن یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے clear نہیں ہوگا ایک سیکنڈ رکھ جو ابھی تم لوگ کو پتہ چلے گا کہ کیسے clear ہوگا یہ مجھ سے کافی زیادہ دور ہے اور پہلی try تو ہم لوگ کی fail ہو گئی جا رہا ہوں سیدھا پانی کے اندر آج ہوں سنچن اور چاپ ہیلیکاپٹر کو نیچے لے کے ارے یا ہمیں یہ کیا کیا آپ نے سنچن میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے موٹر بائی کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور سامنے تو اتنی بڑی جمپ ہے میں نے سامنے ایک چھوٹے سے ہول کے اندر جانا ہے ابھی اتنی بڑی موٹر بائی کو میں اس والے ہول کے اندر کس طرح لے کے جاؤں گا کافی زیادہ مشکل ہے بٹ ابھی ہو جائے گا اب کی باری ہو جائے گا کچھ بھی کر کے مجھے کرنا ہوگا بٹ نہیں لگتا ہے کہ ٹربو نکالنے کا ٹائم آگیا ہے ٹربو کے بغیر تو یہ والی جمپ ایمپوسیبل ہے ارے یا ہامدہ ہم لوگ بار بار آپ کو نیچے سے اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گے نیچے سے اٹھانے کے لیے اگر تم لوگ میرے پاس نہیں آگے تو پھر کون آئے گا ہامدہ ایموشن مت تو ریمپ کو کلے کرو یار کوشش تو کر رہا ہوں چاپ مگر جمپ کافی زیادہ بڑی ہے نا لیکن میرے خاصل سے اس دفعہ ہو جائے گی اور ایک سیکند ایک سیکند یہ کیا بیچ میں آگیا تھا پہلے تو میں نے کلیر کر لیا تھا مگر اس دفعہ نہیں ہوا ابھی دھیرے دھیرے مجھے یہ ایمپوسیبل لگ رہا ہے اور میں ٹکر آیا تھا یہاں پر کوشش کی تھی میں نے سائٹ سے نکلنے کی بٹ نہیں نکل سکا اس دفعہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ لیول ون تو کلیر کرنا ہے اور لیول ون کو کلیر کرنے کے لیے مجھے سپیڈ بکرنی ہوگی یہاں سے ابھی ہو جائے گا گائز ابھی ہم لوگ کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے ابھی کچھ بھی کر کے مجھے اس کو کلیر کرنا ہوگا ہو جا ہو جا ہو جا بے یار گائز کہاں سے بچ گیا آلموسٹ ہو گیا تھا نائنٹی پرسنٹ ہو گیا تھا لیکن ٹین پرسنٹ سے ہم لوگ ہار گئے واپس سے جاتے ہیں اوپر کی طرف ارے آہا میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے ابھی میری باری سنچن اتنا زیادہ خون نکل والی ہے میں نے ایک باری مجھے اور چاہیے اگر اس دفعہ مجھ سے کلیر نہیں ہوا تو پھر آگا ہے سنچن کلیر کرے گا کیونکہ سنچن کو لگتا ہے کہ وہ کلیر کر سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر سکتا ہوں لیکن ایک سیکنڈ پر اور گوئیز کہاں سے بچاؤں میں کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے امپوسیبل ریمپ ہے مگر کروں گا یار گائز میں اس کو کلیر کروں گا کافی زیادہ مزہ آنے والے ہم لوگ کو ابھی کچھ بھی کر کے کلیر کروں گا یار گائز کلیر کرنا ہوگا کیونکہ وہ کیا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے پہلا سٹیپ ہی اگر ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ آگے کیا گھنٹا جائیں گے ابھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہو گیا فائنالی یار گائز میں ہول کے اندر آ چکا ہوں مگر ابھی یہ کیا چیز ہے بے یار گائز یہ کتنا خطان آکے ہوئی میری موٹر بائک کدھر گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری موٹر بائک ہے کدھر اتنی زیادہ چوٹے لگ رہی ہیں کہاں پہ لے کر آگے ہیں سنچنو چاپ مجھے بال بال بچے یار گائز مجھے لگاتا کہ مر جاؤں گا لیکن پتہ نہیں کس طرح بچ گیا مگر ہم لوگ سے لیول ون کلیر ہو گیا جو کہ سب سے زیادہ خطان آکتا ابھی یہاں سے آگے میرے خیال سے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ہاں ویسے آیا گائز یہاں سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ہم لوگ ایزی لی یہاں سے جمپ کر کے آگے کی طرف جا سکتے ہیں کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے اور راستہ بھی سمود ہے ایزی لی ہم لوگ اس وقت ریمپ کو کلیر کریں گے یہاں سے ہم لوگ نے ایک جمپ لگانی ہے دوسری جمپ آئے گی یہاں پر تیسری جمپ آئے گی یہاں پر اور ایک سیکنڈ ابھی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ راستہ تو نیچے کی طرف جا رہا ہے موٹر بائک کو آگے جانے میں دکت ہو رہی ہے موٹر بائک کو آگے جانے میں کافی زیادہ دکت ہو رہی ہے یہ واضح ریمپ اتنا خطرناک ہوگا میں نے نہیں سوچا تھا لیکن ابھی کیا کروں گا نیچے گر گیا تو جاؤں گا سیدھا پانی میں مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن میں کیا کروں بائک کو ریورس کر سکتا ہوں کیا ہاں یار گائز بائک ریورس ہو رہی ہے اور ابھی اگر بائک ریورس ہو رہی ہے تو آگے بھی جائے گی لیکن نہیں 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 ہو گیا ہم لوگ کافی زیادہ آگے پہنچ گئے ہیں مجھے لگا تھا کہ موٹر بائک ہم لوگ کی نیچے جائے گی مگر نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑا سا ریورس کرنا ہے تھوڑا سا ریورس ہو جا نہیں 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 مجھے اس کو اوپر لے کے جانا ہے تربو نکالوں گا تھوڑا سا تربو نکالوں گا یہاں سے اور ہم لوگ فائنالی آگایز بہار آ چکے ہیں خزان آگ تو یہ بہت زیادہ ہے بٹ ہم لوگ کلیے کر لیں گے کیونکہ ہم لوگ کافی تو کافی زیادہ experience ہے اور یہ راستہ کالا کیوں ہے بھائی ابے نہیں 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 ہے کالا نہیں ہے کالا کالا بولا ہے اس کو میں نے اور موٹر بائک ہم لوگ کی جاری ہے نیچے مجھے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہوگا بٹ نہیں یار گائز فیل ہو گئے لیکن ہم لوگ کافی زیادہ آگے پہنچ گئے میرے خیال سے 30% تو ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ہے اور باقی کا 30% بھی ہم لوگ کلیر کر لیں گے مگر چوٹ کچھ زیادہ ہی لگ گئی ہے خیر کوئی بات نہیں ابھی پرائز لینے کے لیے اتنی چھوٹی موٹی چوٹ تو ہم لوگ کو برداشت کرنی ہوگی واپس سے جاتا ہوں اوپر اور دیکھتا ہوں کہ آگے اور کیا کیا چیزیں ہیں ہاں تو یار گائز میں وہاں پر آ چکا ہوں جس جگہ کو میں نے بڑا تھا کہ یہ کالی ہے ابھی مجھے یہاں سے ٹربو نکالنا ہے دھیرے دھیرے جاؤں گا آگے کی طرف موٹر بائک کی ہیڈ لائٹس کو آن کروں گا اور ابھی یہ آلموسٹ ہوت ہو گیا ہے ہو گیا فائنلی ہم لوگ بچ گئے کافی زیادہ مشکلتہ بٹ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور یہ آگے کتنا بڑا ہے اوپے یار گائز یہ تو کافی زیادہ بڑا ریمپ ہے لگتا ہے کہ آج میری سارے کے ساری ہڈیاں ٹوٹنے والی ہیں مگر یہ وضع راستہ ایزی ہے ہاں یار گائز یہ وضع راستہ کافی زیادہ ایزی ہے اس سے پہلے وضع راستے بہت زیادہ خطرناک تھے اور یہ تو ہو گیا ابھی یہ اوپر کیا چیز ہے یہ دوبارہ سے کوئی جمپ آ چکی ہے مجھے ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جمپ کتنی زیادہ انچی ہوگی لیکن میں نے مار دی اور پہنچ گیا اوپے یار گائز پہنچ گیا پتا نہیں کیسے پہنچا لیکن میں دوبارہ سے پہنچ گیا ہوں یہ والا ریپ ہم لوگ کلیر کر کے رہیں گے یہاں پہ بریک مارنی ہے رک جا رک گئی ہم لوگ کی موٹر بائک فائنلی یہاں پہ رک چکی ہے اور ابھی ذرا میں ان لوگ سے پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں ہاں بھئی کیا کر رہے ہو پکنک پر آئے ہو کیا ارے سار آپ کو مرتا بات دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ ہوگا اور ایک سیکنڈ میں کیسے چلا گیا نیچے ابھی کیا کروں واپس سے پیرا شوٹ نکال کے جاتا ہوں اوپر کی طرف ابھی میں کسی کو بھی نیچے فینگنے کا کوئی بھی ٹرائے نہیں کرنے والا ہوں ہاں یار گائز ابھی ہم لوگ کسی بندے سے کوئی بھی پنگا نہیں لیں گے اور مجھے ابھی پیرا شوٹ کو واپس سے لے کے جانا ہے اوپر کی طرف ارے سار آپ تو مجھے گرانا چاہتے تھے مزہ آیا ابھی آپ کو تم مجھے بتاؤ تمہیں مزہ آیا کیا کافی زیادہ در نگ رہا ہے اس کو بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے جائے کیونکہ میں اس کو نیچے جاتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں گولی تو میں اس کو نہیں مارنا چاہتا ہوں لیکن یہ خود بھی تو نیچے نہیں جا رہا ہے اگر میں یہاں سے دھیرے دھیرے آگے کی طرف جاؤں اور اس کو ہلکی سی لات ماروں تو میں خود ہی جاؤں گا نیچے کی طرف سمجھ گیا ہوں یار گائز ابھی میں پورا کا پورا کونسپٹ سمجھ گیا ہوں کسی کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے پنگا نہیں لینا ہے سارا کا سارا ریم میں خود کلیر کرنے والا ہوں اب کی بار کروں گا یار گائز ابھی کچھ بھی ہو جائے کروں گا کسی بھی بندے سے کوئی بھی پنگا ہم لوگ لینے والے بلکل بھی نہیں ہے ریم کو کلیر کرنا ہے کچھ بھی کر کے ریم کو کلیر کرنا ہے اور اس دفعہ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ہو جائے گا ابھی بتاؤ پنگا لوگ ہیں مجھ سے ابے جب کر کے بیٹھے رہو مجھے فوکس کرنا ہے صرف اس والے ریم پر یہاں سے موٹر بائک کو تھیرے تھیرے نہیں فل سپیڈ میں ہم لوگ کو آگے لے کے جانا ہے ہاں یار گائز سلولی سلولی ہم لوگ نہیں جائیں گے ہم لوگ کو یہاں سے اپنی موٹر بائک کو تھوڑا سا سپیڈ میں لے کے جانا ہے 3 2 1 لیٹس گو بس 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 ابے روکی کیوں نہیں کیا کر رہی ہے یہ والی موٹر بائک ہاں گائز صحیح سے نہیں چل رہی ہے نوبڑا ڈیسیجن لیا ہم لوگوں نے یہ والی موٹر بائک ہم لوگ کو چوز نہیں کرنی چاہیے تھی بٹ آئی ہوپ کی آر گائز یہ مجھے گر آئے گی نہیں گر گیا چوٹ لگ گیا آر گائز تقریباً میری باڈی کی سو ہڈیاں تو ٹوڑ گئی ہوں گی باقی پیچھے دو سو رہ گئی لیکن جب تک میری باڈی کے اندر ایک بھی ہڈی باقی ہے میں ریمپ کو کلیر کروں گا چلتے ہیں واپس سے اوپر کی طرف اور ایک سیکنڈ یہ والی موٹر بائک چاہیے یہ والی موٹر بائک چاہیے ہوگی مجھے باقی یہ والی موٹر بائک تو کافی زیادہ نوبڑی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو اٹھاتا ہوں لیکن ابھی اس کو اٹھاؤں گا تو چیٹنگ ہو جائے گی ہاں یار گائز چیٹنگ نہیں کریں گے یہ والی موٹر بائک چیوز کیے تو اسی کے ساتھ ریمپ کو کلیر کریں گے اور ویسے بھی 70% تو ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ہے تو باقی کا 30% کلیر کرنا ہم لوگ کے لئے زیادہ مشکل نہیں یہ ایزی تھا یہ والا راستہ ایزی تھا بٹ پہلے ہم لوگ کچھ زیادہ ہی سپیڈ میں آگئے تھے اور ابھی ایک سیکنڈ یہ کونسی نئی چیز ہے یہ تو بلکل ویسی جگہ ہے جیسی ہم لوگوں نے سٹارٹ میں دیکھی تھی ویڈیو کو سٹارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ میں اپنے موٹر بائک کو اپنے ٹرک کے اوپر پارک کر رہا تھا اور ابھی بھی ہم لوگوں نے بلکل وہی کام کرنا ہے 321 لیٹس گو ہو گیا یہ تو کافی زیادہ ایزی تھا مگر موٹر بائک کو گاڑی کے اوپر چڑھانا تھوڑا سا مشکل تھا بٹ ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے جانے آگئے کی طرف کافی زیادہ خطناک راستہ ہے اور ایک منٹ ابھی کدھر جانے میں نے اچھا تو ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے رائٹ ہونے یہاں سے رائٹ ہونے کی کوئی سائنس نہیں ہے بس ہم لوگوں نے ہلکی سی ویلی اٹھانی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا خطناک لگ رہا ہے موٹر بائک کو آگے لے کے جائیں گے یہاں پہ ٹربو نکالنا پڑے گا مجھے ہاں یار گائز یہاں پہ ٹربو نکالنا پڑے گا لیکن بلکل ہلکا سا ٹربو زیادہ نہیں بلکل ہلکا سا ٹربو نکالوں گا یہاں پہ اور ہو گیا ہو گیا بلکل صحیح جا رہے ہیں ہم لوگ بلکل صحیح جا رہے ہیں ہو جائے گا یہ والا کلیر ہو جائے گا اور فائنل ہی ہو گیا سب سے زیادہ خطناک یہ والا راستہ تھا بٹ ہم لوگوں نے کافی زیادہ دماغ لگا کے کلیر کر لیا ابھی یہ کیا چیز ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی پتلا سا راستہ ہے اور مشکل سے میری موٹر بائک کے پئیے اس کے اوپر آ رہے ہیں تو نہ ہی ہم لوگ رائٹ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ لیفٹ ہو سکتے ہیں جانا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے بلکل سٹریٹ خطناک ہے یار گائز ریمپ تو کافی زیادہ خطناک ہے اور اگر یہاں سے نیچے گرے تو اب کی بار کچھ بھی نہیں بچے گا میرا تھوڑا سا رائٹ کریں گے ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے ہو گیا ہو گیا فائنلی یار گائز ہو گیا ہے ابھی آگے کیا چیز ہے میرے خیال سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہوگا کیونکہ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی یہ تو چھوٹی سی بسز ہیں ان کو کلیر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے سارے کی سارے بسز کو ہم لوگوں نے کلیر کر لیا اور آگے ہم لوگ یہاں پر مشکل تھا یار گائز کافی زیادہ مشکل تھا بٹ یہ بھی ہو گیا ابھی اگر یہ بھی ہو گیا ہے تو پھر آگے بھی ہو جائے گا کریں گے سارے کے سارے ریمپ کو ہم لوگ کلیر کریں گے اور ہو جا ہو جا رک جا ابھی رک جا ایک دم سے اتنی بڑی بڑی جمپس آ رہی ہیں کچھ صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا تو ریمپ میں کوئی خرابی ہے یا پھر موٹر بائک میں کوئی خرابی ہے یا پھر ہم لوگ کی قسمت زیادہ اچھی نہیں ہے مگر ابھی تک تو اچھی چل رہی ہے اور آئی ہوپ کی آر گائز آگی بھی اچھی چلے گی یہ کہاں پہ فز گیا ہوں لگتا ہے کہ کنٹینر کے اندر فز گیا ہوں موٹر بائک کو پیچھے لے کے جاتے ہیں پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا کیا ہو گیا اگر گائز میرے خیال سے ابھی یہاں سے مجھے ٹربو نکال کے جانا ہوگا مگر نہیں پورا کا پورا پلان چوپٹ ہوگا رہ گیا موٹر بائک اوپر یہ مگر میں چلا گیا ہوں ٹربائن نیچے کیوں لگے ہوئے خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ اوپر چلتے ہیں واپس سے لیکن ابھی میں سوچ یہ رہا ہوں کہ موٹر بائک کو یہاں سے نیچے اتاروں گا کیسے یہ تو بلکل ہی برے طریقے سے فز گئی ہے نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے مگر نکل گئی ہم لوگ کی موٹر بائک نکل گئی ابھی مجھے یہاں سے تھوڑی سی سپیڈ پکڑ کے جانا ہے زیادہ نہیں بس ہلکی سی سپیڈ ہم لوگوں نے اتنی پکڑ نہیں ہے کہ موٹر بائک ہم لوگ کی نکل جائے ابھی دھیرے دھیرے چلتے ہیں یہاں سے آگے کی طرف راستہ یہ والا بھی مشکل ہے اتنا ایزی نہیں ہے اور موٹر بائک میرے خیال سے ہم لوگوں نے کافی زیادہ نوبلی چوز کی ہے ہاں یار گائز یہ موٹر بائک میں نے روڈ پہ چلتے ہوئے بندے سے لیا نا تو اسی لیے یہ زیادہ اوپی نہیں ہے اگر تو سیمیون سے جا کے پرچیس کرتا تو پھر ٹھیک تھی اور یہ کیا ہو گیا یار گائز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل بس کے دروازے کے سامنے تھا اور ایک دم سے پتانے کیا ہو گیا ابھی یہ والی موٹر بائک مجھے گرائے گی تو نہیں نہ گر گیا قسمت بھی اچھی نہیں ہے موٹر بائک بھی اچھی نہیں ہے لیکن پرائز ہم لوگ کو اچھا ملے گا اور اچھا پرائز لینے کے لیے ہم لوگ کو اس وقت ریمپ کو کلیر کرنا ہے چلتے ہیں واپس سے اوپر کی طرف پہلے میں گرہ تھا یہاں پر لیکن ابھی میں گروں گا نہیں یہاں پر کیونکہ ابھی میں نکالنے والا ہوں ٹربو میں تو یار گائز بچ گیا ہوں لیکن موٹر بائک چلی گئے نیچے اور موٹر بائک کے بغیر تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے اپنی موٹر بائک کے پاس جانا ہوگا مگر گئی کدھر میری موٹر بائک کہاں پہ گئی گری تو یہی کہیں پر تھی ابھی موٹر بائک کو بھی ڈھوننا پڑے گا کیا چلو کوئی بات نہیں موٹر بائک بھی یہیں کہیں پر ہوگی اور یہ رہی آر گائے سامنے کی طرف ہم لوگ کی موٹر بائک ہے اور کافی زیادہ ساتھ دیا ہے موٹر بائک نے ہم لوگ کا لیکن ابھی مجھے اس کو اٹھا کے واپس سے جانا ہے اوپر لیفٹ والی سائٹ سے تو ہم لوگوں نے جا کے دیکھ لیا ابھی رائٹ سائٹ سے جا کے دیکھتا ہوں مگر نہیں آر گائے زیادہ راستہ تو اور بھی زیادہ خطناک ہے ہم لوگ کو یہی روڈ چوز کرنی چاہیے بلکہ نہیں روڈ نہیں یہ والا کنٹینر چوز کرنا چاہیے ابھی وہ دکت یہ ہے نا کیا آر گائے موٹر بائک ہم لوگ کی کافی زیادہ بڑی اور ہو گیا پچھلے دو گھنٹے سے ہو نہیں رہا تھا اور ابھی ہی ایک سیکنڈ میں ہو گیا کیسے ہو گیا مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہاں پہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے ابھی دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے آگے کی طرف کنٹینرز کے بیچ میں کافی زیادہ گیپ ہے تو ہم لوگوں نے اپنی موٹر بائک کو سنبھل کے چلانا ہوگا اور فائنلی یار گائز یہ بھی کلیر ہو گیا ہے ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے اور ایک سیکنڈ دوبارہ سے بسز آ چکی ہیں اور اب کی بار تو کافی زیادہ بسز تھی impossible ہے یار گائز 110% impossible ہے بٹ ابھی کیا کریں کافی زیادہ آگے پہنچ گئے ہیں تو واپس تو نہیں جا سکتے ہیں ہاں یار گائز واپس تو نہیں جا سکتے ہیں موٹر بائک کدھر گئی اوے میری موٹر بائک زمین کے اندر چلی گئے کیا ہاں مجھے لگتا ہے کہ زمین کے اندر چلی گئے مگر نہیں ہم لوگ کی موٹر بائک گری ہے یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے بسز کو کراس کرنا ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا یار گائز آگے زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ 90% ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ہے اور باقی کا 10% بھی کلیر ہو جائے گا 3 2 1 let's go زیادہ سپیڈ نہیں پکڑیں گے فوکس پورا لگائیں گے مگر سپیڈ زیادہ نہیں پکڑنے والے ہم لوگ اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پر تھوڑی سی سپیڈ چاہیے ہوگی ابھی آگے پتہ نہیں کیا چیز ہے آگے پتہ نہیں کون سا سرپرائز ہوگا ہم لوگ کے لیے موڈر بائک سپیڈ تھوڑی سی تیز کریں گے اور یہاں سے سیدھا واپس نیچے کی طرف جائیں گے اور پھر نیچے جانے کے بعد دوبارہ سے موڈر بائک کو اوپر کی طرف لے کر رہیں گے اور پھر جا کے یہ ریمپ کلیر ہوگا پتہ نہیں یار گائز کیا آ رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ ایسا ویسے کہ بھی ہوا نہیں ہے اس دفعہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والا ریمپ ایمپوسیبل ہے یا پھر یہ والی موڈر بائک نوبڑی ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والی موڈر بائک اس وقت ریمپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا پھر یہ ریمپ ہے ہی خطاناک مجھے تو لگ رہا ہے کہ ریمپ زیادہ خطاناک نہیں ہے یہ والی موڈر بائک ہم لوگ کو ٹھیک نہیں ملی ہے ہاں یار گائز یہ والی موڈر بائک ہم لوگ کو ٹھیک نہیں ملی ہے اور یہ بھائی صاحب یہاں پہ مچھلی پکڑ رہے ہیں اور ہم لوگ سے ریمپ کلیر نہیں ہو رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں چلتے ہیں واپس سے اوپر ریمپ کی طرف آئیے ہمکہ اس دفعہ کلیر ہو جائے گا تھوڑی سی یہاں سے سپیڈ پکڑیں گے زیادہ نہیں آرگا بلکل ہلکی سی سپیڈ چاہیے ہم لوگ کو کیونکہ پہلے بھی ہم لوگوں نے زیادہ سپیڈ پکڑی تھی آگے کی طرف اور یہ جو سینڈ کے بلکس ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ سلپری ہوتے ہیں میں چاہوں تو یہاں سے سپیڈ میں جا سکتا ہوں لیکن اگر میں نے ہلکی سی بھی سپیڈ پکڑی تو دیکھا آپ لوگوں نے اسی طرح ہوتے ہیں یہ سینڈ باکس کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر سے ہم لوگوں نے جانا ہے پورا کا پورا فوکس لگا کے ہلکی سی سپیڈ پکڑیں گے یہاں سے اور ہو گیا آرگائیس سارا کا سارا ریم ہو گیا تھا یہ کیا ہو گیا آرگائیس اگر کوئی بات ہے واپس سے اوپر چلتے ہیں اس دفعہ ہو جائے گا لیکن اس کو کلیر کرنے کے لیے مجھے چاہیے فوکس اور فوکس ہم لوگ کرنے والے پورا کا پورا فوکس دیا تھا انسان کا فوکس ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے میں نے ٹو ہنڈر پرسنٹ فوکس دیا تھا بٹ پھر بھی کلیر نہیں ہوا تو اس دفعہ میں جانے والا فل سپیڈ سے ابھی سلو چل کے ہم لوگوں نے بہت زیادہ کھیل لیا ہے ابھی میں جاؤں گا فل گولی کی سپیڈ میں کیونکہ جس بندے سے ہم لوگوں نے موٹر بائک پرچیس کی تھی اس نے بھی ہم لوگ کو یہ بولا تھا کہ یہ والی موٹر بائک گولی کی طرح چلتی ہے تو پھر میں اس کو سلو کیوں چلا رہا ہوں ہاں یار گائز مجھے اس کو چلانا ہے گولی کی طرح اور فیلال تو یہ اوپر بیچ میں فز گئی ہے اب کیسے نکالوں گا اس کو کیا کر رہی ہے یار گائز یہ موٹر بائک بھی پتہ نہیں کیا ہی کر رہی ہے آئی ہوپ کہ میں یہاں سے اس کے اوپر چلا جاؤں گا فائنلی میں اوپر تو آ چکا ہوں لیکن موٹر بائک میرے خیال سے دوسری طرف ہے ابے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اور ایسا کیوں کر رہے ہو ہم لوگ کے پاس ٹائم آلڈی کافی زیادہ کم ہے اور موٹر بائک فز گئی ہے اوپر کی طرف ابھی کہاں سے جاؤں کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا اوپر جانے کا لیکن پتہ نے کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں کہیں پہ کوئی اور موٹر بائک بھی مل گئے نا تو پھر بھی ہم لوگ کا کام ہو جائے گا کیونکہ میری موٹر بائک کافی زیادہ گندی جگہ پہ فز گئی ہے اور وہاں سے اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے بٹ میں نکال لوں گا کچھ نہ کچھ کر کے مجھے نکالنا تو ہوگا ہے کدھر یہ رہی بلکل سینٹر میں فزی ہوئی ہے ابھی یہاں سے اگر جمپ کروں گا تو نہیں جا پاؤں گا لیکن پیچھے سے گھوم کے آؤں گا تو پہنچ جاؤں گا فائنری پہنچ تو گیا ہوں ابھی ٹائم آ چکا ہے موٹر بائک کو یہاں سے نکالنے کا پتہ نہیں کہاں پہ آکے فز جاتی ہے خیر کوئی بات نہیں چلتے ہیں واپس سے اوپر ریمپ کی طرف اور اب کی بار ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم لوگ سلوڈ نہیں جانے والے ہیں ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں فل سپیڈ میں اور فل سپیڈ کا مطلب ہوتا ہے فل سپیڈ میں سارا کا سارا فوکس لگائیں گے یہاں پر کافی زیادہ خطر آکے بٹ ہم لوگ بریک مارنی تھی بریک مارنی تھی یہاں پر یہ جگہ سپیڈ وائیڈ نہیں تھی یہاں پہ بریک مارنی چاہیے تھی بٹ ہم لوگوں نے بریک مارنی نہیں لیکن اب کی بار ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم لوگ جائیں گے زیادہ تیز نہیں اور نہ ہی زیادہ سلو بریک ہم لوگ کو مارنی ہوگی راستے میں بریک کے بغیر کیا ہے نا کہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو بریک تو ماری تھی یہ کیا چیز ہے یار گائز ابھی آپ لوگ خود بتاؤ بریک تو میں نے ماری تھی تو پھر موٹر بائیک کا ٹائر کیوں فز گیا یہ موٹر بائیک چاہیے نہیں یار گائز یہ موٹر بائیک ایک نمبر کے نوبڑی ہے یہ نہیں چاہیے مجھے ہم لوگ کو چاہیے ہوگی کوئی نہ کوئی ڈرٹ بائیک ڈرٹ بائیک کو ڈھونڈتے ہیں یہ ایک جات ہو رہی ہے اور مجھے یہ والی ڈرٹ بائیک چاہیے ہوگی ابے رک جا رک جاؤ نہیں رک رہا یار گائز کو زیادہ سپیڈ میں جا رہا آگے کی طرف اور یہ تو نکل گیا ہاتھ سے دوسری ڈرٹ بائیک چاہیے ہوگی یار گائز میں سمجھ گیا ہم لوگ کی موٹر بائیک کی نوبڑی تھی ابھی ایک دفعہ ڈرٹ بائیک مل گئے نا پھر آپ لوگ دیکھنا ڈرٹ بائیک کی گریپ کافی زیادہ اوپی ہوتی ہے نا تو اس لیے وہ ہم لوگ کے کام آ جائے گی بٹ ابھی ڈرٹ بائیک ہم لوگ کو ملے گی کدھر اس والے ایریا میں موسٹی لوگوں کے پاس ڈرٹ بائیک ہی ہوتی ہیں لیکن وہ کیا ہے نا کہ جب ہم لوگ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ہم لوگ کو ملتی نہیں ہے ایسا پتہ نہیں کیوں ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے بٹ ابھی آئے ہوپ کے ایسا نہیں ہوگا کدھر گئی ڈرٹ بائیک کدھر گئی یہاں کہیں پہ تو دکھائی نہیں دے رہی ہے تو پھر کہاں پر ہوگی ان سارے کے سارے گھروں میں ہوتی تو ہے ڈرٹ بائیک لیکن آج دکھائی نہیں دے رہی اور ابھی یہاں پر بھی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ روڈ پہ ہی ویٹ کرتا ہوں کیونکہ ڈرٹ بائیک مجھے روڈ پہ مل جائے گی ابھی یہاں پہ کھڑے ہوگئے مجھے ڈرٹ بائیک کا ویٹ کرنا ہے جو کہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں سے آگے جا کے دیکھتا ہوں مل جائے گی ڈرٹ بائیک ملنا زیادہ مشکل نہیں ہے ہم لوگ کو مل جائے گی لیکن آگئی ڈرٹ بائیک ہم لوگ کے پاس آگئی ہے بھائی صاحب ایک سیکنڈ کا یہ رک جاؤ میں تمہیں جلدی تمہاری موڈر بائیک واپس دوں گا اور یہ تو میرے پیچھے لگ گیا ہے بٹ ابھی مجھے یہ چاہیے ہوگی زیادہ اوپی تو نہیں ہے لیکن صحیح ہے چل جائے گی یار گائز یہ پہلے والی موڈر بائیک سے تو بہت ہی زیادہ بڑی ہے لے کے چلتے ہیں واپس اس کو ریم کی طرف اس والے موڈر بائیک سے کافی زیادہ امیدیں مجھے اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ کتنا سمودلی آگئی اوپہ ان والے ریمز کے لیے یہ والی موڈر بائیک سے بنی ہوئی ہیں لیکن میں پتہ نہیں کیوں اپنی والی موڈر بائیک کو ٹرائے کر رہا تھا کافی زیادہ مجھے اس والی موڈر بائیک نے لیکن یہ والی کر لے گی اور ابھی یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح کا راستہ آگیا ایک دم سے واقعی راستے تو آسان تھے لیکن یہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے بٹ ہم لوگ کو دکت نہیں ہوگی کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس موڈر بائیک کافی زیادہ اوپی ہے اگر تو میرے پاس یہاں پہ پہلے والی موڈر بائیک ہوتی تو پھر تو یہ والی راستہ کبھی بھی کلیر نہیں ہوتا اور ابھی ہو گیا صرف اس والی موڈر بائیک کی وجہ سے پہلے والی موڈر بائیک پانچ لاکھ میں پرچیز کی تھی لیکن کسی کام کی نہیں تھی آج کے بعد ان والے ریمز کے لیے ہم لوگ لے کر آئیں گے ڈرٹ بائیک کو میرے خیال سے تو ہم لوگوں نے ریمز کو بیگ یہ کیا کر دیا میں نے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ سلو تھا بٹ ابھی ہو جائے گا کیونکہ آگے کا راستہ میں نے دیکھ لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس سے گروں گا تو کیا ہوگا وہی ہوا جو کہ ہر دفعہ موڈر بائیک سے گرنے میں ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ مزے کی چیز مجھے جیوالی لگتی ہے جس کو میں نے بلاسٹ کر دیا ہے ابھی چلتے ہیں واپس سے ریمپ کے اندر اور ابھی تھوڑی سی سپیڈ پکڑ کے ہم لوگ آگے ہی طرف جانے والے ہیں مگر زیادہ سپیڈ نہیں پکڑیں گے کیونکہ آگے دوبارہ پتلی روڈ آگئی ہے اور یہ راستہ بھی کوئی زیادہ ہی خطرناک ہوتا ہے بٹ ہم لوگ کر لیں گے کیونکہ ہم لوگ انہیں پیچھے بھی تو کلیر کیا ہے نا تو پھر یہاں سے بھی کلیر ہو جائے گا بٹ یہ ٹیڑا ہے میری موٹر بائیک صحیح سے اس کے اوپر نہیں چل پا رہی ہے تھوڑا سا لیفٹ کرتا ہوں اور ابھی چلتے ہیں سٹریٹ بلکل سٹریٹ جائیں گے ہم لوگ نہ ہی رائٹ جائیں گے نہ ہی لیفٹ جائیں گے کیونکہ یہ راستہ کافی زیادہ پتلہ ہے اور ابھی یہاں سے دوبارہ ہم لوگوں نے جانے آگئی کی طرف ہو جائے گا ہو جائے گا نائنٹی نائن پرسنٹ ہو گیا ہے اور مجھے آگے پرائز بھی دکھائی دے رہا ہے ہاں یار گائز مجھے پرائز دکھائی دے رہا ہے اور پرائز میں ایک تو ہم لوگ کے پاس کوئی ڈائمنٹ کی گاڑی ہے اور دوسری کونسی گاڑی ہے وہ تو کبھی دیکھی نہیں میں نے ایک کام کرتے ہیں کہ جا کے دیکھ ہی لیتے ہیں کہ آخر یہ گاڑی ہے کونسی اور فائنلی ہو گیا کلیر ریم تو کلیر ہو گیا ہے لیکن ابھی گاڑیوں کو چوز کرنے کی باری آگئی ہے یہ کیا چیز ہے آگے سے لیمبورگنی ہے پیچھے سے بگاٹی ہے کیا یہ کیا چیز ہے لیمبورگنی اور بگاٹی کیا کمبو ہے ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اس کو اندر سے چیک کرتا ہوں دیکھنے میں تو بڑیا ہے مگر چلنے میں بھی ٹھیک ہے وہ کونسی کھڑی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ پورے کی پوری ڈائمنٹ کی ہے نا اور بھائی صاحب یہ ہے بگاٹی ایک دو تین چار پانچ ٹوٹل پانچ اگزاست ہیں اس کے اور اندر سے بھی بہت زیادہ اوپی ہوگی فرنٹ سے بھی اوپی ہے یہ والی گاڑی ہم لوگ چوز کرنے والے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اوپی یہ ہی ہے لیکن ابھی مجھے اس کو یہاں سے نیچے لے کے جانا ہے تو 3,2,1 لیٹس گو بیار گائی اس کو زیادہ ہی ٹکر ہو گئی لیکن مجھے پتہ ہے کہ نیچے گرے کی تو بچ جائے گی اس والے گیمپلے کا ہم لوگ یہ پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو یہ آئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتے ہوئے ایک اور خطنا گریمپ چینلنج کے اندر ٹیل نے ٹیک ہی رنٹ با بائی